ہارون رشید صاحب مزمت کرنے سے انکار کر دیا ڈان کی لیڈ سٹوری تھی آپ کا یاد ہے ہم اس کو دیکھئے جبک قوم کنسنسز میں زندہ رہتی ہیں صرف اخباروں کا کام نہیں ہے یہ صرف ٹیلیوین کا کام نہیں ہے یہ سب پولٹیکل لیڈرشپ کو اور انٹرلیکچل کو ریلائز کرنا ہوگا ایک کم از کم اعتدال ضروری ہوتا ہے مقادم فکر تو بہت سے رہنگے پھر اس پر غور کی جائے میں نام نہیں لینا چاہتا جس سے تلخی پیدا وہ بات نہیں کرنی چاہیے اس لئے پہلے حالات بہت خراب ہیں وہ کون لوگ ہیں جو سٹیٹ کو تسلیمی نہیں کرتے جو کہتے ہیں اسلامی جمہوری خراسان ہے وہ کون لوگ ہیں اور پھر انہیں دیکھئے میرا آپ کا ہر چیز پر اختلاف ہو سکتا ہے سٹیٹ کے وجود پر تو اختلاف نہیں ہو سکتا کانسٹیچوشن پر تو نہیں ہو سکتا جب ہم نے کانسٹیچوشن کو مان لیا تو اس کی تقدیس ہے زندگی ہمیں اس کے تحت گزارنی ہے اور اگر اس میں تبدیلی منظور ہے تو اس کے لئے جمہوری طریقے سے سٹرگل کی جائے لیکن شاید وہ جمہوری روئیے بھی ہماری حسلی کیسے ہیں مشاہداللہ خان صاحب پاکستان میں بنگلہ دیش موڈل اپلائے ہو سکتا ہے کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بنگلہ دیش موڈل آپ اپلائے کر دیں تو پھر وہی ہوگا جو ترکی اور مصر میں اب ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایونچولی وہی پارٹی ہیں جنہیں بین کیا گیا تھا ترکی میں برسر اختدار ہیں اور مصر میں اسلامیک برادر ہود والے میں اس چیز کو یہ بین جو ہوتا ہے نا مذہب کے نام پہ سیاست مذہب کے نام پہ سیاست کرنے میں بھی کوئی عرض نہیں ہے یہ کس نے کہہ دیا ایک مسلمان اگر مذہب کے نام پہ سیاست کرنا چاہتا ہے تو مذہب اور اسلام جو ہے وہ کونسی بوری بات سکھاتا ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلام کی جو جنونلی سپریٹ ہے اس پہ ان لیٹرن سپریٹ عمل کرتے ہوئے آپ کریں سیاست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کیا سیکولر سے کیا وہ تو مسجد میں بیٹھ کے سیاست کرتے تھے نا یہ تو مغرب سے آئی وی بات ہے نا کہ جو اسلام کو نکال دو یہ ان کی خواہشات ہیں جس کو ہم پورا کرنے کے لیے ان کی تمام خواہشات کو ہر وقت تیار ہوتے ہیں اور یہ عدم برداش یہ ساری چیزیں یہ پوری دنیا میں موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں اور اگر ہم اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے مثلا کہ شہباز بھٹی کا اللہ اسے غریق رحمت کرے اس کی شدید الفاظ میں مضمت ہی کی جا سکتی ہے بچارہ وہ اپنی جان سے گیا ہے اس کی جو بھی وجوہات ہیں جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی سامنے آئی جائیں گے کچھ دنوں میں لیکن پہلی بات تو یہ کہ ایک ظلم ہو گیا اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس پہ شور شرابیں بھی بڑھا اس پہ ہلری کلینٹر نے بھی بیان دیا اس پہ جان کیری نے بھی بیان دیا اس پہ ویٹیکن سٹی سے بھی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آدم برداش ہے نہیں آدم برداش کیوں پیدا ہوتا ہے اس پہ غور نہیں کرتے ایک واقعہ ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم بھولا دیتے ہیں آدم برداش اس لیے ہوتا ہے کہ سوسائٹیاں جو ہیں وہ جب نائنصافی ہوتی ہے جس سوسائٹی کے اندر دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی سوسائٹیوں کو بغیر نظریات کے بغیر اخلاقیات کے بغیر ویلیوز کے اور مکمل نائنصافی اور عدم مصابعات اور معاشی نامواریوں کے ساتھ ہم چلانا چاہتے ہیں تو ساری دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے دنیا کے لیڈر ہیں نا امریکہ برطانیہ ہی سارے لیڈر ہیں یہ سپر پاورز ہیں تو ان سے پوچھا جائے نا کہ بھائی اگر تم لیڈر ہو ہمارے بھائی تو ساری آدھی دنیا بھوکی کیوں مر رہی ہے ٹھیک ہے پہلے اپنے ملک کو ہم سیکھ کریں نہیں جی نہیں اپنے ملک دیکھیں نا میں بتاؤں آدم برداشت یہ جو امریکہ کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں سو کارڈ وار اگنسٹ ایررس سے پہلے کونسی آدم برداشت تھی یہاں پہ کونسی یہاں پہ خودکوش حملے ہوتے تھے کونسی اس طرح کے مرڈر ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے یہ تو اچانک ہم نے یعنی کہ ایک خرید لیا نا ایک چیز اچھا آپ اس کے ریپرکشن تو ہوں گے نا بھائی کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوگا ٹھیک ہے جب اگوانستان میں لوگ مرتے تھے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا تھا لاکھوں لوگ آپ نے مار دی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں چھوڑ دیں نو جلائی دو ہزار نو کو ایک عورت جو ہجاب لیتی تھی اس کو اس کا ایک پڑوسی تنگ کرتا تھا اس کا نام تھا الیکس اس نے کوٹ میں چلی گئی کہ یہ اس طرح سے مجھے اس سے ڈر ہے وہ مقدمہ چلا مقدمہ کے دوران اس بندے نے بچہ اس کا چھوٹا ساتھ تھا اس کا میاں ساتھ تھا اس کو سٹیپ کیا آپ نے کوئی یاد آجائے گا اچھے ساتھ آٹھ چاکوں مارے اس کو اس عورت کو اس کا نام تھا ایروہ ماروہ الشربینی اس طرح کا کوئی نام تھا اس کا چھوٹا بچہ مصطفہ تھا اس کے ساتھ اس کو اس نے عدالت کے سامنے عدالت میں کھڑے ہوکے سٹیپ کیا اس کا میاں بچانے گیا پولیس والے نے اس کے میاں کو گولی مارو اور اس کے بعد کہہ دیا یہ ہوا 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 اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہیں اسے کوئی بیان نہیں ہے نہ گمری کا میں سے کوئی بیان آیا تو ہم اس سے اس کا کی مثالیں دے کے ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نہ انصافی ہو رہی ہے دیکھیں نا آپ اس کو غلط رنگ میں نہ لے رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ انصاف کریں گے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ قانون اور ہیومن رائٹس یا فنڈمنٹل رائٹس مسلمان کے لیے بھی اتنے ہیں جس نے کسی دوسرے کے لیے ہیں تو لوگوں کے اندر یہ عدم برداشت پیدا کہ ملتہ الفاظ سے یہ ٹاک شوز سے عدم برداشت پیدا ہوگا نہیں ہوگا کبھی بھی جب تک آپ یہ جو سوسائٹی ہماری اس کی ویلیوز کو ٹھیک نہیں کریں گے آپ ایک طرف خود کہتے ہیں آپ میں ٹوٹل دنیا کا ٹارگوٹ ہم نے ایکانومی بنائے وہاں ساتھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی موریلیٹیز نہیں ہوتی جیسے مرضی پیسہ کمو جو کچھ مرضی کرو تو اس کے بعد تو پھر دنیا بھوکی بھی مرے گی نا مر رہی ہے کیونکہ ایک شخص اگر مہینے میں دو سو میلین ڈالر کمارا ہے اور گزرہ دو ہزار ڈالر کمارا ہے تو پھر کیا ہوگا دنیا میں آدمی برداشت تو پیدا ہوگی نا میرے بھائی مشہہ اللہ صاحب کافی انٹریسٹنگ پوائنٹس آپ نے اٹھائیں نظر محمد گوندل صاحب ہم لوگوں کی یہ ایک حیبٹ بن گئے کہ ہم اپنے پرابلمز کو خود سالف کرنے کے وجہ اسے ایکسٹرنلائز کرتے ہیں جب تک ہم فوکس اپنے آپ پر نہیں رکھیں گے تو مسائل کا حل کیسے نکلے گا جس منٹسٹ کی آپ نے بات کی وہ کیسے تبدیل ہوگا دیکھو جی میں تو خارون رشید صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا مشہہ دولہ صاحب نے تو آج میرے خیال میں واقعی یہ بہر رہے ہیں اور انٹرنیشنل گفتو کی جو میری سمجھ میں نہیں ہے میں صرف یہ بات کہوں گا کہ یہ شباز بھٹی کا جو شہادت ہے جو مرڈر ہے جو موت ہے یہ شہادت ساری شباز بھٹی نہیں ہے یہ ایک مناریٹی پہ آپ نے اٹیک کیا ہے اور مناریٹی پہ اٹیک کرنے کا مراد ہے کہ آپ نے قید عظم کی افکار پہ اٹیک کیا ہے آپ نے اسلام پہ اٹیک کیا ہے آپ نے پاکستان پہ اٹیک کیا ہے آپ نے پاکستان کے کنسٹیوشن پہ اٹیک کیا ہے اور پھر اس کا رنگ جو دیا جاتا ہے اکثر دیا جاتا رہا ہے وہ مذہبی قوتوں نے اپنی مرضی سے میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں ہرشی سے کہ مذہب کے نام کے سیاست کا ترجمہ یہ ہرگز نہیں ہے کیا کیا ہے مذہبی؟ جب آپ کا ملک اسلامی ہے مناریٹی کے برابر کے حقوق حاصل ہیں آپ کے آئین میں تمام کارکستان کی سیکورٹی دی گئی ہے تو پھر مذہب کے نام کی سیاست کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک آپ اس پہ کوئی لیمیٹیشن نہیں لگائیں گے اس وقت تک آپ کی سوسائیٹی میں تبدیلی بہت ہی مشکل ہے اور اب یہ اتنا ناسور پھیل چکا ہے ہماری سوسائیٹی میں یقین ان اس پہ قربانیوں بھی دے رہے ہیں قربانیوں مزید دینی پڑیں گی اور یقین ان اس پہ جب تک میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ جب تک تمام لوگ جو بھی میٹر کرتے ہیں میڈیا کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے پالیٹیشن کا کیا ہے میں نے عالم دین کا کیا ہے میں نے فقراء کا کیا ہے میں نے جنرلسٹ کی بات کرتا ہوں جب تک ہم اس کو ایک پورے ایک کمپین کے طور پر نہیں نکلیں گے اس وقت تک سر یہ تبدیلی نہیں آسکتی اور اگر یہ نہیں آتی تو اس قسم کے ہوتے رہے ہیں اور یہ آپ دیکھیں جیسے کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا نے اس کو کنڈیمڈ کیوں کیا ہے کیا پاکستان کا فیس یہ ہے کیا قیدی آزم کا پاکستان کا فیس یہ ہے جو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میڈاریٹیز کا کوئی رائٹ نہیں ہے میڈاریٹی کو جب چاہو ایک اسلام کا نام رکھ کر کیا اس نے کیا اس نے یہی کیا ہے نا کہ میڈاریٹیز کو رائٹ آئیٹ اس نے دو تین چینلز پر اس نے گفتو کیے اور آج اس کو سزادے دے کیے تو کون سی اس نے غلطی کیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل میں اس باتنی بات پر سٹیک ہوں کہ اس مائنڈ سیٹ کو جب تک ہم چاہویں نہیں کرتے اور اس پہ جو عرنشی صاحب نے اور میں نے دو چار چیزیں ایڈ کی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا عزم عمد گل صاحب صاحب ہوئے صرف خون بہانے سے تو لوگ ایڈیوکیٹ نہیں ہوں گے پریکٹیکل سٹیپس آپ کی حکومت کیا لے گی دیکھو یہ پریکٹیکل سٹیپس ہم نے ایک وہ ناسور جو سوسائٹی میں سچی بات میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ امریکہ نے یوز کیا پاکستان کو اگینسٹ ایشیا افغان وار کے حوالے سے اس سے پہلے اس قسم کا یہاں محول نہیں تھا اس قسم کی ٹیرئرزم نہیں تھی اس قسم کی انتعاب سندی نہیں تھی اور جب اس وقت ہم نے ان فورسز کو خود پرموڈ کیا اور ان کو اوکے پروٹیکٹ بھی کیا مختلف عدوار میں اب جب یہ ایک اجدہہ بن چکا ہے اور اب اس کا دوسری بات یہ اس میں بلکل درست ہے کہ جب تک خوشحالی نہیں آئے گی جب تک پراپر ایڈوکیشن نہیں آئے گی اور ایک میں بات اور بھی ان کی بلکل درست ہے کہ آج ہر سیکٹ نے ہر مکتبہ فکر نے اپنے سکول ایک تو تھے پہلے مذہبی سکول گل صاحب ہمیں نیوز بریک کے لیے جانا ہے یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد اپنی گفت کو جاری رکھیں گے